ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ امید ہے کہ آپ حضرات خیرافیت سے ہوں گے اللہ آپ کو ہمیشہ سلامت اور خوش رکھے دوستو شہاب بھائی کی نئی اپ ڈیٹس کے ساتھ ہم آپ کے سامنے پھر حاضر ہیں آپ کو اگر ویڈیو اچھا لگے تو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کر کے آگے شیئر کریں دوستو شہاب بھائی کے بارے میں جیسا کی آپ کو معلوم ہے پنجاب کے ترن ترن لسٹک میں شہاب بھائی رکے ہوئے ہیں اور ابھی ترن ترن کی ایک جامعہ مسجد ہے اس میں شہاب بھائی رکے ہوئے ہیں اس مسجد میں مدرسہ بھی ہے اور مسجد بھی ہے اس کی ہسٹری بتا رہے ہیں آج شہاب بھائی کہ اس مسجد میں 1947 کے بعد اس علاقے میں مسلمان بہت کم رہ گئے تھے اور یہ مسجد کی جو جگہ ہے اس میں کوئی سکول وغیرہ چلایا جاتا تھا لیکن اس کے بعد جو ہے یہاں کے لوگوں نے آ کر کے اس پر محنت کی کچھ لوگ یو پی کی طرف سے بھی جو آ کے کام کرتے تھے انہوں نے بھی اس میں محنت کروائی تھی اور اس کے بعد یہاں پر دھیرے دھیرے اپنا کام شروع کیا اس کے بعد مسلمانوں نے اپنی اس جگہ پر کیس بھی لڑا ہے اور کیس لڑ کر کے وہ لوگ اب یہ جیت چکے ہیں یہاں پر ایک مسجد شاندار آلی شان مسجد بن رہی ہے جس میں کی تقریباً بہت سارے لوگ نماز پڑھ سکتے ہیں حالانکہ وہاں پر مسلمانوں کی تعداد بہت کم ہے تو ان لوگوں نے شہاب بھائی سے بھی ریکویسٹ کی ہے کہ آپ جو ہے ہماری مسجد میں تعاون کریں اور اور لوگوں سے بھی یہ اپیل کریں کہ وہ ہماری اس مسجد میں تعاون کریں کیونکہ یہاں جو مسلم لوگ رہتے ہیں وہ اتنے مضبوط نہیں ہیں اتنے فائننشلی سٹرونگ نہیں ہے پیسہ ان کے پاس زیادہ نہیں ہے تو وہاں انہوں نے اپنا اکاؤنٹ نمبر بھی دیا ہے کہ آپ اس میں ان کی مدد کر سکتے ہیں اس لئے ایسے جگہ پر خرچ کرنا جو اللہ کا گھر ہے یہ حدیث ہمارے سامنے قرآن کے آیت ہمارے سامنے ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے شہاب بھائی بھی اپیل کرتے ہیں اور جو وہاں کے ذمہ داران ہیں وہاں کے جو امام صاحب ہیں وہاں کے جو صدر صاحب ہیں وہ تمام لوگ اپیل کرتے ہیں کہ مسجد میں جتنا ہو سکے جیسا بھی ہو سکے لوگ جو ہے اپنے حق حلال کی کمائی سے مسجد میں تعاون کریں کیونکہ شہاب بھائی جو ہے ایک مبارک سفر پر ہیں اور ایسی جگہ مدد کرنا جہاں لوگ جو ہے بہت کم ہیں جہاں مسلمان اسٹرگل کر کے محنت کر کے اپنی لڑائی لڑکے اپنا حق حاصل کرتے ہیں اللہ کا گھر بناتے ہیں تو اس جگہ اپنا پیسہ لگانا ہماری بہت بڑی ذمہ داری ہے اللہ اس میں اس جگہ سے زیادہ شاید عجر دے گا جو اب جہاں پر ہم لوگ رہتے ہیں جو ہماری مکمل ہنڈیڈ پرسنٹ مسلم آبادی ہے وہاں وہاں تو آلریڈی مسلمان ہیں لیکن جہاں کمزور ہیں جہاں کم ہیں وہاں مدد کرنا بہت زیادہ ضروری ہے تو دوستو جیسا کہ اس ویڈیو میں آپ کو بیک گراؤنڈ میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے یہ لوگ مسجد کا پورا سہن بھی دکھا رہے ہیں مسجد کا تعمیراتی کام دکھا رہے ہیں تو اس حساب سے ان کی مدد کرنا ہم سب کی ذمہ داری ہے ہم جو ہے ان لوگوں کی مدد کریں اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں کامیابی نصیب فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ